ایک بھگت بتا رہا تھا انہوں نے بولا جی ہمارے گاؤں میں ایک جوٹا تھا بیسا اور وہ اتنا انڈی پاک رہا تھا اس گاؤں میں تو اس نے کوئی دوسرا جوٹا تھوڑیا ہی نہیں تھا اور آس پاس کے گاؤں میں بھی کوئی اس نے ادر آ جاتا کھیتوں میں تو اس کی اتنی دور تک اس کو مارنے کے لیے دوڑتا تھا ایک بار ہمارا طالب خودوا رکھا تھا جوڑے گاؤں کا طالب خودوا رکھا تھا گھرے گھڑے کر دیتے ہیں کہ ورسہ ہوئے گی جل گھنہ سٹوک ہو جا گا اس ودے سے اور وہ نیر سے پروا رکھا تھا سرکار سے پرارتھنا کر کے پھول کروا رکھا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ یہ آتھی والے آتھے ہیں گاؤں مدانے کچھ مانگن مونگن آتھے ہیں آتھی والے آ رہے تھے انہیں آتھی دو پیر کا سمیہ تھا آتھی چھوڑ دیا جل میں کہ یہ مستی مار لے گا تھوڑی دیل وہ آتھی ان تلاب کے اندر گھرے گھرے گھر بنوا رکھے تھے کھوڑ رکھا تھا ان میں سارا ہے ڈوب گیا تھوڑا سا شر دکھے اور ایک تھوڑی سی دوری پا وہ سونڈ اوپر کر رہیتناک دکھے وہ جوٹا آ گیا وہ بیسہ سنان کرنے کے لئے پانی پینے کے لئے اب اس نے دیکھا کہ دوسرا بیسہ کیسے آ گیا میری جوڑکسن میں اس کی حیمت کیسے پڑ گی اس نے آتھی کا شر شر دیکھے تھا اس نے سوچا یہ بھی کوئی جوٹا ہے بیسہ ہے تو اس کی طرف چلے نو کھکھا کے پانی میں جل میں اب جو سے ہی بھی اس کو مار ڈالوں گا اب آتھی نے دیکھا کہ اس نے آل اڈدے نکٹسی وہ آتھی کھڑیا ہو گیا وہ سارا بار نکلیا وہ جوٹے نو دیکھا اس کا کلزہ پائٹ گیا اتنا سپیڑ تو بھا گیا نو گئے تھا نو مو با لیا اور ہماری ٹین کلومیٹر سیمہ ہے گاؤں کی اس سے پار جا کر سنا پیچھا مڑ کر دیکھا اب کرنے کا بھاو یہ اہداس کا کہ اس سمرت کے سامنے اس کال کی ایسی ستھی تھی جانو اب تک تو یہ ہمارے اوپر بہت پر بہت زمائی بیٹھا تھا جب اس پرماتمہ کا یہ ست چاگیان اپنے اتنا ہو اب یہ تک تو ہم نے کبیر جلہہ دیکھے تھا اور وہ آتھی کا سر سر دیکھے تھا اب یہ جلہہ سارا بار نکلیا انہوں نے سوچ لے کلزہ پائٹ جائے گا اس کا کال کا اب یہ پرماتمہ کتی پرتیکس ہو گیا آپ کے سامنے یہ اگیان روپی جو ٹائپ بھاگ جائے گا یہاں سے اور گیان سب گیانڈی کبیر گیان سو گیانے جیسے گونا توب کا بھائی کرتا چل مدانے یہ توب کا گوڑا یہ تتوہ گیان مالک کا جیاد دو دان سونا را آپ کو